بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کی بریانی یہ ہے کلو چکن اور تھوڑے سے میں نے علو لی ہے اور یہ جنجر پیسٹ ہے اور یہ گارلک پیسٹ ہے اور یہ یوگرٹ ہے اور یہ کوکنگ اول ہے تقریباً چار بڑے چمچ اور یہ بریانی مسالہ اور یہ لیمن جوس ہے یہ تقریباً دو چمچ میں ڈالوں گی تین بڑے چمچ بھر کے میں نے یوگرٹ لیا ابھی اور اس میں یہ تقریباً چار بڑے چمچ میں نے بریانی مسالہ کے ڈال دیئے اس میں اور جنجر گارلک اور لیمن جوس یہ تینوں کو میں نے مکس کر کے اس میں ڈالا ہے جنجر اور گارلک دونوں ایک ایک بڑے چمچ دیں اس میں نمک نہیں جاتا کیونکہ مسالے میں اوریڈی نمک تھا اس لیے میں نے نمک نہیں ڈالا اور جو جو میرا چینل دیکھ رہا ہے پلیز میرا چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنی فین اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میرا چینل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور دیکھیں ابھی اس کو میں میرینیٹ کر کے تقریباً چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی تین سے چار گھنٹے کے لیے اور پھر اس کے بعد میں کوکنگ کروں گی بناوں گی چاور اور چار گھنٹے کے بعد میں نے یہ بریانی بنانا سٹارٹ کی ہے میں نے پیاس بریگ بریگ کاٹ کے رکھنے ہیں یہ تین بڑے پیاس تھے یہ اور یہ تین ٹیماتر ہیں اور چار پیاز ہیں اور تھوڑا سا لیمن ہے اور جو پانچ چھری مرچے ہیں وہ دینہ ہے اور ہرا دنیا ہے اور یہ جنجر اور گارلک دونوں ساتھ ہیں اور یہ سپائس ہے پین میں کوکنگ ہوئی لائٹ کر کے پہلے میں پیاز کو فرائی کروں گی پھر اس کے بعد مسالہ ریڈی کروں گی دیکھیں پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے اب بھی تھوڑا اور براؤن کروں گی اس کو میں اور یہ پیاز بن کے ریڈی ہو گئے اب اس کو میں ایک پلیٹ میں نکال دوں گی اب اس میں میں یہ چار کھپتہ ڈال کے تھوڑا سا ثابت جیرہ ڈالوں گی اور یہ پیاز جو میں نے کٹ کے رکھا تھا وہ اس میں ہٹ کر دوں گیا پیاز کو ہلکا پنک ہونے تک اس کے بعد میں اس میں جنجر اور گارلک دونوں ڈالوں گی یہ فروزن ہیں دونوں میں نے گھر میں بنا کے رکھے ہوئے ہیں اس میں اب میں نمک ڈالوں گی تین ٹی سپون میں نے ڈالے ہیں ٹی سپونیں چھوٹے ہیں اس لئے میں نے یہ تین ڈالے ہیں اور دیکھیں اب یہ بن کے ریڈی ہو رہا ہے اور اب اس میں میں یہ ٹیماتر ڈالوں گی ٹیماتر بھی میں نے تین ڈیئے تھے یہ سب میں نے پہلے اسے دو کے اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو دکھایا ہے اب اس میں میں یہ چکن اور آلو سوری چکن اور آلو دونوں ڈالوں گی اور اس کو میں تقریباً دس سے پندرہ میٹ کے لیے اسٹیم پر رکھوں گی چکن کو اور ادھر میں چاول کا جو پانی وہ رکھا تھا وہ بوئل ہو گیا ہے تو اس میں میں نے یہ تین چمچ نمک ڈالیں اور یہ تھوڑا سا جیرہ مسالہ ڈالوں گی تقریباً ایک چمچ کے برابر میں نے جیرہ مسالہ ڈالا ثابت اور تین کری پتہ ڈالیں میں نے اور تین چار لونگ ہیں اور تھوڑا سا دالچینی یہ سب اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ میں نے چار بڑے گلاس چاول لیے تھے اور دو گھنٹے پہلے میں نے ان کو بگو کے رکھا تھا اب اس میں میں یہ چاول ایڈ کر دوں گی چاول ایڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا لیمن جو اسٹ ڈالوں گی میں اس سے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں اور بہت اچھے بنتے ہیں اور وائٹ بہت بنتے ہیں اس سے اور دیکھیں دس پندرہ میٹ کے بعد میں نے اس کو لیڈ اتار کے دیکھا دیکھیں کتنا اچھا بن رہا ہے یہ مسالہ اور یہ میں نے دنیا کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ کٹ کے اس میں ڈالیں ہیں کافی موٹی تھی میں نے سوچا چلو اس میں ڈال دیتے ہیں اس سے یہ گل بھی جائیں گی اور فلیور بھی اچھا آ جائے گا اس میں اور یہ ٹی سپون میں نے ایک ڈالی ہے ہلڈی کی اور یہ دنیا ہے دو ٹی سپون دنیا اور ایک ٹی سپون میں نے لال میچ ڈالی ہے اس میں اور اس کو تب تک بننا جب تک یہ تیل نہ چھوڑ دیں اور ادھر ہمارے چاول بن کے ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں چاول کو فل کوک نہیں کرنا اس کو ہاف کوک کرنا ہے اور یہ بن کے ریڈی اب اس میں میں یہ ڈالوں گی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ مسالہ اور مسالہ بن کے ریڈی ہے اور میں یہ اون کا جو ٹری ہوتا ہے اس میں یہ سارا مسالہ لگا اس پہ چاول لگا کے پھر میں اون میں اس کو جانا دم پہ رکھوں گی میں ہانڈی میں نہیں رکھتی اون میں رکھتی ہوں کیسے تو چاول نیچے نہیں لگتے اور دوسرے نمبر پہ یہ بہت کھلے کھلے بنتے ہیں اب میں نے اس میں ہری میچ ڈال دی ہے میں نے کٹ کر رکھی ہوئی تھی اور یہ تھوڑا سا بودینہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہر آدنیا ڈالوں گی اس میں اور لیمن کی سلائس میں نے کٹے ہوئے تھے یہ اس میں ڈالوں گی اور یہ جو میں نے پیاز بران کر کے رکھا تھا وہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں گی اور چاول دے کے میں نے اس کے اپر لگا دیا سارے اور پھر سے اس میں گانش کروں گی پہلے تھوڑا سا پیاز ڈالوں گی اس میں ہر آدنیا ہری میرچ اور پودینہ یہ تینوں مکس کر کے میں نے اس میں ڈالے ہیں لاس میں میں نے تینوں کو مکس کر دیا تھا لیمن کی سلائس اس کے پر ڈالوں گی اور یہ اورنج کلر تھا اس کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھا اور اون کو میں نے پہلے سے آن کر کے رکھا تھا تو یہ تقریباً دس میٹ کے لیے اس کو میں اون میں رکھوں گی اور اس کے اپر میں نے یہ کچھن پوئی لگا کے اون میں رکھوں گی اور دس میٹ کے بعد ہماری بریانی ریڈی ہے اور بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بنی ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو دیکھیں ٹرے کے ساتھ کوئی بھی چاول نے چپکا نا تو دعاوں میں یاد رکھنا اسلام علیکم موسیل